بسم اللہ الرحمن الرحیم بیشترین ایسی قلوبی ہم ساتھ ساتھ ستیں گے یہاں ہم ساتھ ساتھ ستیں گے اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیکن ہم ساتھ 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 سکتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لسننگ کو جتنا امپروف کرنا چاہیں جتنا ہم اس پر امفیسائز کریں اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بہرحل یہ چھوٹی چھوٹی سکلز کو اگر موقع ملے تو وہ سیکھتے ہیں اور بچے سیکھنا چاہتے ہیں صرف ان کو ڈائریکشن ملنی چاہیے ان کو موقع ملنی چاہیے اور ان کے لیے اچھے اپرچونیٹی ملنی چاہیے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ they must have some vocabulary to share vocabulary کے لیے یہ ہے کہ کچھ vocabulary ہم انہوں کو share کر دیتے ہیں تیسے یہ ہے کہ we making them to ask some questions آپ نے کس طرح سے اس کو present کیا آپ نے کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھایا اس کا استعمال کیا ہو سکتا ہے اس کے usage کیا ہو سکتے ہیں اس میں what are the harmful things اس طرح کی کچھ الفاظ ہم جب انہوں نے سکھا دیتے ہیں they are very prone to to deliver more and more اور اس میں جب ہم انہیں کچھ stories سنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم کچھ الفاظ بھی ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں الفاظ جب ان کی story کے اندر شامل ہو رہے ہوتے ہیں تو they are more keen and they are more good listeners that these words are being used in the last story and also being used in now تو یہ جو comparison ہے last story or now speaking out they are listening stories تو وہ ایک comparison جو نا وہ ان کے لئے helpful ہوگا کہ they can retain those words even اس میں بچوں کو ہم اس قابل بناتے ہیں کہ we are making them a good listener اور پھر encouraging them to be having listening ears یعنی وہ بات کو غور سے سنیں کیا کہا جا رہا ہے کون سے steps جانب وہ کہے جا رہے ہیں اگر ان کو یہ تھوڑا سا پابند بنا دیا جائے کہ آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا سنا اور پھر اس کو exercise کر لیا جائے تو ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیں بعد میں یہ بات پوچھی جائے گی تو ہم اس کو غور سے سنیں کتنی باتیں discuss ہوئیں کتنے points بتائے گئے کتنی باتیں کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کتنی دفعہ ہوا کون کونسی چیزیں جو ہیں وہ پینے والی تھیں کون کونسی چیزیں جو ہیں کھانے والی اس طرح story کے اندر جب بات کوئی بیان کئی جا رہی ہو تو چھوٹے چھوٹے important points ہیں جو بچے آپ اس میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح ان کو ہم یہ challenge بھی دے سکتا ہے ایک تو challenge یہ ہے کہ after the completion of the story we'll ask some questions اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ after the completion of this story you have to speak out یہی story آپ نے ہمیں بتانی ہے پھر وہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہوئے اس کو سن رہے ہوں گے اس میں retain کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور پھر یہ ہے کہ ان کے events جنب وہ بھی ان کو یاد رہیں گے اور پھر یہ ہے کہ ان stories کو books کے ساتھ related جو content ہے وہ بھی ان کو بتا دیا جائے تاکہ وہ story سننے کے بعد book کے ساتھ connected ہوں اور وہ اس کو بیان کرنا ان کے لیے بھی آسان ہو اسی طرح related activities بھی ہیں جو ہم اس میں ان کی طرف ان کو لے جا سکتے ہیں اور اس میں ان سے وہ چیزیں activities دھرانے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ہم بول رہے ہوتے ہیں we to avoid loud voice loud voice وہ بہرحال terrible ہے خوف اس میں شامل ہے اور اس میں یہ ہے کہ it is more better کہ ہم ایک smooth voice استعمال کریں اور if they want to share their voices they can whisper because they feel comfortable during whispering that they shared some words they making opportunity for others to listen whispering پہ بعض اوقات بچے جو نا وہ دوسری کی بات بارل سننا چاہ رہے ہو تو یہ بھی ایک سورس ہے for developing the listening کہ ان کو یہ موقع دے دیا چاہے اور جو اتار چڑھاؤ ہے language کا میں نے آپ سے ایک بات کہی yes یہ اسی طرح اتار چڑھاؤ جانب بچوں کو listening کے لئے بڑا activate کرتا ہے اور ان کے لئے motivate کرتا ہے اس طرح تیز رفتاری سے بولنا جانب یہ بارل بچوں کے لئے اتنا useful نہیں ہوتا because they lose some words they need some time to interact to listen to participate and to bravely to interact تو اس میں ان کو موقع دیانا دیا جانا چاہیے کہ وہ participate کریں اور اس کو وہ slow pace جانب وہ mode اختیار کریں اور اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ بچے اپنے آپ کو اس میں participate کرنے کے لئے they feel very comfortable اس میں ان کو کہنا آسان ہوتا ہے ان کے لئے الفاظ استعمال کرنے آسان ہوتے ہیں تیز رفتاری سے بولیں تو بہت ساری باتیں نہیں یاد رہتی ہیں اور بچوں کو خاص طور پر بہت slow pace full articulation کے ساتھ vocabulary آسان کے ساتھ ایک لفظ کئی دفعہ استعمال ہو رہے ہیں تو اس کے لئے ان کے لئے زیادہ آسان ہوگا اسی طرح کہ بچوں کو جب ان کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے اور پھر بات شروع کی جائے تو they are more attractive they are more attentive they are more good listener اور انہیں پتا ہوتا ہے yes i am related with this i got related with it تو وہ آپس میں جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ آپس میں effectively ایک دوسرے کو سنتے ہیں اور جب ان کو موقع مل رہا ہو تو وہ ایک دوسری کے لئے model بھی ہوتے ہیں کہ ہم جب گھوھر سے بچوں کی بات کو سن رہے ہیں ہم نے کان باقیدہ ان کی طرف کر لیے ہیں ہم نے body gesture شو کر دی ہیں اور we are looking like that we are more attractive to listen to تو اس صورت میں یہ ہے کہ بچے بھی اس model کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے بھی اس کو follow کر رہے ہوتے ہیں اور ان الفاظ کا استعمال جو اس دوران اس action کے دوران ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان میں ان کو شامل رہنے کے لئے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ action ہم کریں یہ الفاظ ہم استعمال کریں اور یہ vocabulary میں اضافہ ہم ان کو دیں اور یہ modeling جو ہے very effective modeling کے لئے چونکہ we are more interested in that we do present not only language not only words not only actions we are to comprehensively ان کو ایک model کے طور پر ہم نے یعنی uttering articulation word usage suitability proper scenario context culture everything submit suitability کے ساتھ جب ہم اس کے سامنے بچوں کے سامنے اپنا آپ کو present کرتے ہیں they feel like yes we are to be the good listener ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے ہمارے جو actions ہیں ہمارے جو body language it is making them to be a good listener اور یہ اختیار کرنا ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے ان کے انٹریسٹ کو boost کرتا ہے ان کے دلچسپیوں کو motivate کرتا ہے اور they become to make copy of it copying modeling کے لیے بڑا important ہے کہ modeling ہم کریں اور language اور ہر طرح سے اور پھر ان کو اس کا موقع دیا جانا modeling whatever they have seen whatever they have gone through تو ان کے لیے اور important ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور effective بناتے ہیں Thank you very much for this modeling listening Thank you very much